دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے دو سیاسی نظام انہوں نے دیئے ہیں دونوں کو یہ خود کنٹرول کرتے ہیں دونوں کے ان کے زائنسٹ بینکرز کنٹرول کرتے ہیں دونوں کے پیچھے وہی کنٹرول کرنے والی گلوبل فورسز ہیں چاہے وہ یناٹیڈ نیشنز کے تھوہ اپریٹ کریں چاہے وہ ورلڈ بینکرز کے تھوہ اپریٹ کریں چاہے گلوبل فانانشل کنٹرول کے ذریعے یا فود سپلائی کے ذریعے ان کے پیچھے لوگ وہی نکلتے ہیں جاکہ جو زائنسٹ وہ لو جو اس دنیا پر اب اسرائیل کی ریاست اور نیو کون کنزرویٹیو ایوانجلیکل کرسچن زائنس یہ وہ لوگ دنیا پر ایک بہت بڑی گلوبل گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں جو زائنس بیسٹ ہو جس کو ہم شریعت کی اسطلاح میں حدیث شریف میں دجال کا نظام کہتے ہیں ایک طرف یہ دو سیاسی موڈل ہمیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے یا ڈیموکرسی لے لو یا ڈکٹیٹرشپ ڈکٹیٹرشپ بری ہے ڈیموکرسی لے لو دوسرا ہم سے کہا جاتا ہے کہ جب اگر ایکنومک موڈلز کی آپ بات کرتے ہیں دو ایکنومک موڈل ہیں یا کائپٹلزم ہے یا کامریزم ہے آسر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی ہی نہیں ہے انسانیت کے پاس اسی کفر کے نظام میں سے راستہ تلاش کیجئے تیسرا نظام جو یہ دیتے ہیں وہ ان کا جیوڈیشل سسٹم ہے ان کا عدالتی نظام انگریز کا بنائیوہ قانون چلے گا وہی وکیل ہوگا جو اس کو چلائے گا اور پھر فورت پیلر آف دی سٹیٹ یہ کہتے ہیں میڈیا کو برنارڈ لویس اپنی کتاب میں ایک نالش کتا ہے کہ کفر کے نظام کی پوری بنیاد دو پروفیشنز کے اوپر ہے ایک اس نے کہا جنرلسٹ ہے اور دوسرا لائر ہے میڈیا کے ذریعے اس سسٹم کی جب کفر کا نظام انہوں نے بنایا اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے انسانوں کو غلام بنانے کی اس کی ability to spread disinformation جھوٹ بولنے کی صلاحیت ایک ہمارے دوست ایک western agency اے پی میں associated press میں کام کرتے تھے انہوں نے ہمیں خود اندر کے راز بتایا کہنے لگے کہ ہمیں standing orders تھے کہتے ہیں ہمیں guidelines جو دی جاتی تھیں وہ یہ دی جاتی تھیں کہ آپ نے ہمیشہ اسرائیل کو معصوم بنا کے پریزنٹ کرنا ہے فلسطینی کو دہشتگرد بنانا ہے ایرانیوں کو fundos of fundamentalists پریزنٹ کرنا ہے پاکستانیوں کو کہنا ہے کہ سارے طالبان ہیں اور ایٹمی ہتھیار ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں یہ دہشتگرد قوم ہے ان کو تباہ کرنا چاہیے policy یہ دی جاتی تھی اور دنیا کی ہر خبر جو اے پی سے اے ای ایف پی سے بی بی سی سے نکلتی ہے اس کے basic parameters یہی define ہیں کوئی unbiased journalism نہیں ہے دنیا میں یہ تصور کہ free media ہے ازاد media ہے unbiased media ہے